السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر 196 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے آج انشاءاللہ ہم 197 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ اور عجرہ کے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور میرا سکھانے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہے تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفذ ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ وَتَقُونِيَا أُولِلْأَلْبَابُ اب دیکھئے یہ تین لائن کی آیت ہے تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کو گھبرانا نہیں ہے دیکھ کر ٹھیک ہے کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا دے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کچھ لائن دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ اس میں بہت پیچیدگی ہے تو اس طرح سے دیکھ کر گھبرانا بلکل نہیں ہے آ جاتے ہیں اوپر سب سے پہلے یہ لفظ کیا ہے ایک لفظ کو لے پوری لائن کو نہ لے ایک لفظ کو لے تو جو ڈر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا یہ لفظ ہے الحجو کیا ہے الحجو حمزہ حلام زبر ال حاجیم زبر حج جیم پیش جو بلکل آسان الحجو حا نکالنا ہے اس میں اس کی پریکٹس کرنی اگر نکلتی ہے بہت اچھی بات ہے نہیں نکلتی ہے تو پریکٹس کریں کس طریقے سے حا 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 اس طریقے سے تو یہ لفظ ہو گیا الحجو آگے اشہرم حمزہ شین زبر اش ہا پیش ہو اشہو را میم دو پیش رم اشہرم اشہرم میم کے اوپر شاد آ گیا اور یہاں پر را کے اوپر کیا ہے دو پیش کی تنوین ہے تو دو پیش کی تنوین کے بعد حرف میم آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر کیا کریں گے ادغا میں ناقص کریں گے یعنی کہ غنے کے ساتھ ملائیں گے اشہرم رم راموٹا بھی رہے گا اس کے بعد ماعلومات میم آئین زبر ماع کیا پڑھنا ہے ماع میم آئین زبر ماع لاموہ پیش لو ماعلو میم کھڑا زبر ما ماعلومات تا دو پیش تن لیکن جیم علامت ہے یہاں پر رکنے کا رک سکتے ہیں تو تا کا دو پیش ہٹا دیں گے اور یہاں پر سکون لگائیں گے یعنی کہ جزم لگانا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو معلومات ہے اس کا آخری حرف کیا ہے تا ہے کیا ہے تا اور وہ بھی کونسی تا لمبی تا اس تا کا نام ہے لمبی تا کونسا تا لمبی تا ایک ہوتا ہے گولتا وہ گولتا کونسا ہے یہاں دیکھئے اوپر میں میں دکھاتی ہوں یہ جو دیکھ رہے نا اسے کہتے ہیں گولتا یہ والی تا کو گولتا کہتے ہیں اور یہ والی تا کو لمبی تا کہتے ہیں تو غور و دھیان سے سنیں جب بھی گولتا پر وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدل دیں گے اور وقف کریں گے لیکن جب لمبی تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکینہ سے نہیں بدلیں گے بلکہ اسی کے اوپر سکون لگائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہم سٹاپ کر رہے تو اب اس کو ہائسا کینہ نہیں بنانا کیونکہ یہ لمبی تا ہے اس کو دو پیش جو ہے وہ ہٹائیں گے اور اس کے اوپر کیا لگائیں گے سکون لگائیں گے اب جب ہم پڑھیں گے الحج اشہر معلومات سمجھ آگی معلومات ٹھیک ہے آگے چلیں فمن فا زبر فا میم نون زبر من اب یہاں پر نون ساکین اور نون ساکین کے بعد جو حرفے وہ ہے کیا فا تو یہاں پر ہم اخفہ کریں گے فمن فراغ فراغ روح کو بھی موٹا اور دوات کو بھی موٹا فراغ فمن فراغ فمن فراغ آگے فی ہننل فا یا ذرف فی یا مددہ کر لے فی ہننل ہننل ہن میں نون مشدد کا غنہ پھر نون کو لام سے ملا دیا فی ہننل حج حاج جیم زبر حج جیم زبر جا حج فلا فا زبر فا لام الیف زبر لا الیف مددہ کریں گے فلا را فا را فا را فا را زبر را فا زبر فا را فا فا زبر فا را فا آگے وَلَا فُسُوق وَا زبر وَا لام الیف زبر لا یہاں بھی الیف مددہ آگے فُسُوق فا پیش فو سین وَا پیش سو فُسُوق قَاف زبر قَ جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو فُسُوق لیکن یہاں پر لام الیف زبر لا لکھا ہوا ہے لا کے معنی ہے نہیں یہاں نہیں رکنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کسی نے سانس توڑ دی یہاں پر تو اس کو کیا چاہیے تھوڑا پھر پیچھے سے لوٹا لے تو وَلَا سے پھر آپ لوٹا لینا کیونکہ یہاں پر بعض وقت معنی چینج ہو جاتا ہے تو جب ہم فُسوق پر سانس توڑیں گے تو قاق کے اوپر اس کے بعد وَلَا وَا زبر وَا لَا مَلِل زبر لَا مَلِف مَدَا وَلَا جِدَا لَا جِن زیر جِ دَا لَلِل زبر دَا جِدَا لَا مَلِل وَلَا جِدَا لَا وَلَا جِدَا لَا آگے فِي الْحَج فِي الْحَج فَالَام ذریف فِي الْحَج جِم زبر حج تو یہاں پر دیکھیں وَلَا جِدَا لَا فِي الْحَج اب یہاں پر توہ ایک علامت ہے جہاں پر رکنا جائز ہے جب یہاں پر رکیں گے تو جیم کے اوپر ہم قلقلا کریں گے اور جب بھی قلقلا والے حرب کے اوپر شد ہو اور شد کے ساتھ آپ قلقلا کر رہے ہیں تو وہ قلقلا بہت ہی سٹرونگر ہوگا ٹھیک ہے بہت ہی سٹرونگ طریقے سے وہاں پر قلقلا کرنا ہے تو یہاں پر جب ہم کریں گے وَلَا جِدَا لَا فِي الْحَج فِي الْحَج مَا تَفْعَلُوا وَا زَبْرْوَا مِمَا لِرْزَبْرْمَا وَمَا تَفْعَلُوا 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 آگے مِن خَيْرِينَ مِمْ نُوْزِرْمِنْ نُوْسَاکِنْ اس کے بعد خواہ آگیا تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے اس کے بعد خواہ یا زَبْرْخَي یہاں پر یائلین کا قائدہ ہے نرمی کے ساتھ جلدہ کریں گے اس کے بعد را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے دو زیر کی تنوین کے بعد حرف یا آگیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ادغام ناقص کریں گے یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے تو یہاں تک دیکھیں وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّا اس کے بعد خیر يَعْلَمْ ہاں کے پر سٹوپ کریں گے تو ہاں کا پیش ہٹ جائے گا يَعْلَمْ هُلَّا سمجھ آگی ایک بار فیس سے دیکھیں وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّا آگی چلیں وَتَزَوَّدُوا وَاوْزَبَرْوَا تَزَوَرْتَا وَتَزَوَا وَاوْزَبَرْزَو وَاوْزَبَرْوَا وَاِنَّ خَيْرَزْدُ 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 یا ایلین نرمی کے ساتھ را کو موٹا رکھتے ہوئے زا میں ملائیں گے خَيْرَزْدُ رَزْدُ زا میں سیٹی کے آواز آئے گی کیونکہ زا کے اندر حرف سفیر پایا جاتا ہے سفیر والی جو صفت ہے وہ پایا جاتا ہے اسی لئے حرف سفیریہ کہلاتی ہے زا تو زا میں آئے گا خَيْرَزْدِ تَقْوَا زا علیف مددہ تقو تقو میں قلقلا قاف میں قلقلا ہو رہا یہاں تک دیکھیں وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَزْدِ تَقْوَا وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَزْدِ تَقْوَا سمجھا گیا یہاں تک اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جلزہ ہے یہاں پر سٹوپ ہونا ہو سکتے ہیں تو بعض اوقات لوگ یہاں پر تَقْوَئِ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تَقْوَئِ کو نہیں پڑھنا وَا میں علیف مددہ کرتے ہوئے یعنی کہ کھڑا زبر کو ادا کرتے ہوئے سٹوپ کریں گے خَيْرَزْدِ تَقْوَا پُورَ وَا وَا تَقْوُنِ کو میں پریشر نو کو جلد ادا کر رہے وَا تَقْوُنِ اس کے بعد یا اُلِل الْبَاب یا تین سے چار علیف کھیچ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اُلِل حمزہ پیش اُ لام لام ذلل یا اُلِل الْبَاب با میں قلقلہ کریں گے اور یہ با میں علیف مددہ کر رہے ٹھیک ہے تو پوری آیت کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث وَلَا فُسُوق وَلَا فُسُوق وَلَا فُسُوق وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ نائنٹی سیون کے ساتھ تو شکر الحمدلللہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم وَلَا فُسُوق وَلَا فُسُوق چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عامل کو قبول فرمائیں آمین سم آمین اور اس میں آسانی کا معاملہ فرمائیں مجھے مزید ملنا ہے انشاءاللہ تو اسی امید کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور آپ سب محنت کرتے رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ